بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے سابرمتی جیل کے لیے روانہ ہوا مافیا عتیق احمد اور عتیق کو لے کر یوپی پولس کا کافلہ روانہ ہو گیا ہے بڑی خبر سابرمتی جیل کے لیے روانہ ہوا مافیا عتیق احمد اور عتیق کو لے کر یوپی پولس کا کافلہ روانہ ہو چکا ہے تصویریں بھی دیکھیں سابرمتی جیل کے لیے روانہ ہوا عتیق کا کافلہ چوبیس پولس والوں کی ٹیم عتیق کے کافلے کے ساتھ موجود ہے تو بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں تصویریں بھی دیکھے نکل کر سامنے آئیے کس طرح سے سابروتی جیل کے لیے روانہ ہو چکا ہے مافیہ اتیق احمد اور چوبیس پولس والوں کی ٹیم بھی اتیق کے کافلے کے ساتھ موجود ہے اس وقت کی بڑی جانکار اتیق پر ہر بار کانون کا شکنجہ تو کستا تھا لیکن اس کی پکڑ اتنی ڈھیلی رہتی تھی کہ اتیق بچنے میں کامیاب ہو جاتا تھا لیکن اس بار کچھ الگ ہوا جیسی امید تھی بیسا ہی کچھ ہوا پراغ راج کی ایم پی ایم ایم ایل ای کورٹ نے امیش پال اپرن کیس میں اتیق سمیت تین آروپیوں کو تاعمر جیل کی سرزہ سنائی ہے یعنی ڈان کی آگی کی زندگی بھی جیل کی کارل کوٹری میں بیتے گی یہ ریپورٹ دیکھئے جس ڈان نے کانون کا مزاق بنا دیا تھا جس ڈان نے اپنے آتنک سے چاروں طرف خوف پیدا کیا ہوا تھا جو پچھلے تیتالیس سال سے کانون کو بونا ثابت کرنے میں لگا تھا تیتالیس سال بعد اسی مافیا اتیق پر کانون کا ڈنڈا ایسا چلا ہے کہ اب وہ باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکے گا تاعمر مافیا اتیق احمد کی زندگی جیل میں کٹے گی ملی زندگی بھر کی جیل سو سے زیادہ پاپ سب کا ہوگا حساب اب کی بار سب سے بڑا کانونی پرہا امیش پال اپرہن کیس میں پریاغراج کی ایمپی ایمیلے کوٹ نے اتیق احمد کو امرکیت کی سجا سنائی ہے ساتھ ہی اتیق کے قریبی وکیل خان، سولت حنیف اور شوٹر دینیش باشی کو بھی امرکیت کی سجا ملی ہے اتیق سمیت تینوں آر اوپیوں کو کمبھیر دھارا 364 اے کے تحت سجا کا اعلان کیا گیا ساتھ ہی تینوں پر ایک ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگائے گیا ہے لائف ترم میں لائف ترم میں کلیارٹی ہے اپ پرسن از گوئن ٹو سٹے ایک ویکتی وشیج جس کو سجا ہوئی ہے وہ اپنی زندگی بھر جیل میں ہی کاٹے گا آبیو جن نے آٹھ گواہ پیش کیے تھے آٹھو جو ہے بلکل بڑھیا گواہ ہی ان لوگوں نے دیا تھا اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم لوگ جو ہے اس میں سے پرمکھ آبیوکت آتی کہہمت سفل رہے ان کو جو ہے آجیون کاراواس سسرم کاراواس اور ایک ایک لاکھ روپیہ وادی کے پریوار کو دلانے میں کامیاب رہے سیس ابیوکت جو ہے کوٹ نے بری کر دیا ہے کوٹ کا آدھے اس کا آدھین کرنے کے بعد آگے کی کارواہی آگے کی رننی تائی وہیں آتی کہ بھائی اشرف کی قسمت اچھی رہی اشرف سمیت سات لوگوں کو کوٹ نے بری کر دیا آسرف وہ اس سمیت جیل میں تھا اس کا رول جو یہ تھا کی آتالک کے سری وڈنس لیا ہے آسرف کے خلاف وہ جنجمنٹ پٹنے کے بعد جو ہے ہم لوگ اس نیڑے پر پہنچیں گے کہ کوٹ نے کیوں ان کو جو ہے بری کر دیا آسرف کی جو پسٹل تھی وہ برامت کی گئی تھی وہ گھٹنا میں انبالو تھا ان کا ہتھیار پسٹل آسرف جو میں جنور تھے لیکن ان کی پسٹل جو ہے اس گھٹنا میں انبالو تھی اس کو ہم لوگوں نے بکھو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کوٹ نے عدالت کے کٹھڑے میں کھڑا مافیا عدیق بدلہ بدلہ سا لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں ڈر تھا مانو جیسے وہ جج سے رہم کی بھیق ماغ رہا ہوں شریر کپکپا رہا تھا جرم کی دنیا کا بادشاہ نیای کے بندر میں چوہا نظر آ رہا تھا جیسے ہی جج نے عدیق کو امریکیت کی سجا سنائی تو وہ کوٹ روب میں ہی اپنے بھائی اشرف کے گلے لگ کر رونے لگا تھا عدیق کوٹ میں ہی گشت کھا کر گر پڑا اور اس کے مہو سے نکلا بہت زیادہ سجا ہے تیس سال بعد عمیش پال کے پریوار کو انصاف ملا ہے کیسے تیس سال کا جرم سے انصاف تک کا سفر رہا اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں پچیس جنواری دو ہزار پانچ کو راجو پال کی حتیہ کر دی گئی اٹھائیس پروری دو ہزار چھے کو راجو پال کے مخی گواہ عمیش پال کا اپرہن کر لیا گیا پانچ جولائی دو ہزار ساتھ کو اس کیس میں اتیک احمد اور اشرف پر ایف آئی آر درچ کی گئی اس کیس میں سب سے بڑا کھٹنا کرم چوبیس پروری دو ہزار تیس کو ہوا جب عمیش پال کی دن دہاری حتیہ کر دی گئی اٹھائیس مارچ دو ہزار تیس کو عمیش پال اپرہن کیس میں سنوائی پوری ہو گئی ستہائیس مارچ دو ہزار تیس کو اتیک احمد کو سابر متی جل سے پریاغ راج کی نیانی جل لائے گیا اور اٹھائیس مارچ دوہزار تیز کو عتیق احمد سمیت تین دوشیوں کو عمرکیت کی سجا کا اعلان ہوا مافیا عتیق کے گناہوں کی فہرست دیکھیں تو عتیق کے لیے بڑی سے بڑی سجا بھی شاید کم پر جائے کرائیم کنٹرول کے لیے جیاغرال سے مانبندر کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹیٹ کرائیم کنٹرول میں بڑھیں گے آگے امیش پال کے پریوار کو ملا انصاف اور سترہ سال بعد ملا انصاف امیش پال کے پریوار کی فانسی کی بانگ عتیق احمد کو فانسی ہونی چاہیے تو سترہ سال بعد ملا امیش پال کے پریوار کو انصاف اس کا نام پراغ راج بے خوف کا پریائے تھا اس کی چرچہ تو دور لوگ اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے بڑے سے بڑا پراغی اس کے آگے پانی بھرتا تھا راجنیتی سے لے کر اب رات کے دنیا میں صرف ایک ہی نام چلتا تھا ایک ہی سکت چلتا تھا اور وہ تھا عتیق احمد کا لیکن اب عتیق احمد کے سو سے زیادہ پاپوں کا گھڑا پوٹ گیا ہے اور امیش پال کے پریوار کو سترہ سال بعد انصاف پلا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ تیتاریس سال بعد پھوٹا پاپ کا کھڑا امیش پال کی پریوار کو میرا انصاف نیای کی رڑائی عتیق کی پاری آئی پچھلے تیتاریس سال سے کانون کے ساتھ آنکھ میچولی کا کھیل کھیل رہا ڈون عتیق کا نمبر آیا ہے عتیق احمد کی پوری زندگی سلاکھوں کی پیچھے ہی کٹے گی عمیش پال حتیقان کی بعد سہی عتیق کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی تھی سی ام یوگی نے ویدھان صبح میں مافیا کو مٹی میں ملانے کا پرن لیا تھا اب مافیا مٹی میں مل چکا ہے عمیش پال اپارڑ کیس میٹ پیڑک پریوار کو تینتالیس سال بعد انصاف ملا فیصلی کے بعد عمیش پال کی ماں بھابک نظر آئی انہوں نے کہا کہ اس کا بیٹا شیر دل کی طرح لڑا عمیش پال کی ماں عتیق کی امریکیت کی سزا سے سنتوشت تو ہیں لیکن بیٹے کی عتیہ کی ماملے میں عتیق کو فانسی کی مانگ کر رہی لیکن میرا بیٹا لڑائی جانتا چلایا شیر دل کی طرح آج تکردک سے کسی نے آنکھ نہیں ملائیا جتنا بھی اس کے نام سے کیس ہو لیکن میرا بیٹا شیر دل کی طرح لڑا اب میرا یہی ملوی دل ہے اپہرل کیس میں اس کو آجیمن کاراباس ہوا ہے لیکن بعد میں میرے بیٹے کا مڈر ہوا اس لیے میرا یہی ملوی دل ہے جو بھی عدالت فیصلہ دے مجھے مکمتری جو پر بشواس ہے کہ میرے بیٹے کا مڈر کا ان کو فانسی کی سجا سنائے اچانک جس پتنی کا سوہا گجڑ گیا جو اس گھڑی کا بے سبلی سے انتظار کر رہی تھی وہ پل بھی آ گیا اتیک امرقین کی سزا ملنے سے امیش پال کی پتنی کی کلیجے میں کچھ تھنڈک ضرور پڑی ہے لیکن امیش پال کی پتنی کو ابھی اس سے دن کا انتظار ہے جب اتیک فانسی کے فندے پلٹکے گا آدمی کا اپران کیس تھا اس وجہ سے وہ جو ججمنٹ دیا انہوں نے وہ ٹھیک کیا ہے لیکن میں اب جو ہے مانے مکمتری جیس سے نیویدن کروں گی کیونکہ وہ میرے پتا سمانے میں اکیلے ہوں میرے ساتھ کوئی لڑنے والا نہیں ہے میں انہی سے یاچنا کروں گی کہ اس آدمی کو اس کے پورے پریوار کو چاہے اتیک کو چاہے اشرف ہو چاہے اس کا لڑکا ہو چاہے کوئی بھی ہو جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک یہ آتن چلتا رہے گا کاجو پال ہتیاکان کو لے کر لڑائی لڑ رہے مکھی گواہ سادک بھی کوڑ کے فیصلے سے خوش ہے اشرف چھوٹ گئے ہیں میری سمجھ سے بہتر ہوتا کہ ان کو بھی کچھ نقص سجا ملتی کیونکہ اشرف کے بھرگے باہر گھوم رہے ہیں اور لوگوں کے لگے اگر چلیے ایک نہیں ہے تو ایک کو ہیں تو سارا ارگنائزیشن یہ کرتے رہیں گے اور ان کے دورہ سارے کام ہوتے رہیں گے اور ان کا کنبہ بہت بڑا ہے اور ان کا ایک خاص سوٹر ہے مبارک صرف حمیش پال کا پریوار ہی نہیں بلکہ ہر کوئی جان اتیق کو مرکیٹ سے بھی بڑی سزا دینے کی مانگ کر رہا ہے اب یہ تصویر دیکھیں کوڑ پریسر میں وکیلوں نے مافیا اتیق پر حملے کی کوشش کی جان کے خراب گصہ اتنا تھا کہ موقع ملتے ہی وہیں پیٹ پیٹ کر اتیق کو مار دیا جاتا اتیق پر پہلی بار اتنا بڑا قانون کا انٹر چلا ہے جس راجنیتی کے ہتھیار سے اتیق جنر کی دنیا کا واششہ بنا اب اس سزا کی بار اس کی راجنیتی کماری بھی ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئی کرائم کنٹرول کے لیے پراغراس سے مانویندر پرطاب سنگھ کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹی پشکس چالیس سال سے مافیا اتیق قانونی داؤں پیچ لگا کر ہر بار قانون کی بچھائے جال سے نکلنے میں سفر ہو جاتا تھا اس نے وکیلوں کی فوج تیار کر رکھی تھی لیکن اس بار وہ قانون کے جال میں ایسا فساد جس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن لگ رہا ہے قانون کے جانکاروں کی بانے تو ابھی بھی اتیق احمد امرکیت کی سزا کو ہائی کورٹ میں چنواتی دے سکتا ہے دیکھیں ریپورٹ اب رات کے دنیا کا راجہ اب قانون کے جال میں پس کر ڈرنک بن چکا ہے اب لگ بھک یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اتیق کی پوری زندگی سلاکھوں کی پیچھے بیٹے ہو لیکن پشنے چالیس سال سے زیادہ قانونی دعو پیچ سے وہ بچتا بھی آیا تھا اس بار بھی اتیق اپنا آخری دعو چلے میں پیچھے نہیں رہنے والا اب سوال کیا اتیق احمد کے پاس قانون کی شکنجے سے بہاں نکلنے کا کوئی وکلپ ہے ڈرن چلے گا آخری چار اب ہائی کورٹ کا سہارا اس بار بچنے کا نہیں سوال اتیق امرکیت کی سزا کے بعد سوال اب بچنے کے لیے ڈرن کیا کیا کر سکتا ہے اتیق کے پاس ابھی کیا کیا وکلپ موجود ہے اتیق سکتا نہیں تین لوگوں کو صددوست کیا گیا ہے اور اس کے بعد تین لوگوں کو صددوست کیا گیا ہے جس میں ایک سرسری اتیق احمد سرسری دینیس پاسے اور خان سولت حنیف کو اس کے پسچات جن کو سجا سنائی گئی ہے سجا جو سنائی گئی ہے 364 ایک انترگت آجیبن کاراواز کی ادھکتم سجا وہی ہے اور باقی میں ایک لاکھ روپے کا ایک لاکھ روپے کا چھچپور تینوں آجمیوں کو دینا پڑے گا ایک ایک لاکھ روپے کیا چھچپور تینے پڑے گا اتیق نیچلی عدالت میں پیسے کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دے سکتا ہے سنوائی میں زیادہ سمیں لگنے کا حوالہ دے کر زمانت کے اپیل کر سکتا ہے اگر ہائی کورٹ سے یاچی کا خارج ہو جائے تو وہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے اتیق احمد کو 364 اے کے تحت سزا سنائی گئی ہے جو گمہی رتم اب اپراد میں آتا ہے اس میں زمانت ملنہ آسان نہیں ہوتا اس کے علاوہ زمانت کی ارضی پر سنوائی کرتے سمیں پورٹ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اپرادی کی کرمنل ہسٹری کیا ہے اور اتیق احمد کی ہسٹری سے تو ہر کوئی واقع ہے یارے اس بار اتیق کچھ بھی کر لے اس کے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے ماپی آتیق کے ساتھ سولت حنیف اور اس کے ساتھ دوشی دنیش پاسی کو بھی امریکیت کی سزا سنائی گئی ہے دونوں کو پولس حراست میں لے کر نینی جیل لے جایا گیا ان دونوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس بار بچنا مشکل ہے جھوٹا مقدمہ جو اس کے جیل کارے جندگی میں پہلے بار جھوٹا مقدمہ جھوٹا مقدمہ جھوٹا مقدمہ کبھی جندگی میں کرائم نے کیا سر آپ امیسہ اتیق کے گناہوں میں ساتھ رہے سر کبھی نے مجھ کو فرجی پسا گیا اکیل سب کو دیا سب کو دیا سب کو دیا فرجی مقدمہ ہے جب آپ جانے دیجئے نا فرجی مقدمہ بکھا رہا ہوں چھوڑیے جانے دیجئے بھائی تو یہ وکیل تھا جو حتیق احمد کا وکیل ہے وہ تھا جس کو آجیون کارواز کی سجا سنائی گئی ہے اتیق ہو یا پھر دوسرے اپرادی سبھی کرمنل کے خلاف یو پی پلس بھی مجھبورتی سپتہ پکش رکھ رہے گئے تاکہ اپرادیوں کو جہاں پہنچانا چاہیے وہاں پہنچ سکے آج پردیش کے مکھ مافیا اتیق احمد کو پہلی بار کسی نیالیہ کے دوارہ سجا سنائی گئی ہے جس کیس میں سجا ہوئی ہے اس میں راجو پال ہتیا کانڈ کا جو پرمک گواہ تھا امیش پال اس کا پہر